ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لیور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین مطرمہ آج کی لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے فریز اور کلاس میں فرق یعنی واتھ اس دی ڈیفرنس بیون فریز اور کلاس لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نیو کم آ رہے ہیں اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹفکیشن بھی ملتے رہے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں کہ فریز میں اور کلاس میں کیا ڈیفرنس ہے سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کلاس کو یعنی جو ایک کلاس ہوتی ہے وہ ایک گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جو کہ ایک پورے سنٹینس کے طور پر ایکٹ کرتا ہے پورا ایک سنٹینس ہوتا ہے لیکن لجمی نہیں کہ یہ ایک سنٹینس کمپلیٹ ہو یعنی یہ بزاتے خود ہی ایک کمپلیٹ سنٹینس ہو یہ لجمی نہیں ہے یعنی یہ ایک سنٹینس کا پارٹ ہو سکتا ہے اس سنٹینس کے اندر کچھ میسنگ ہو سکتا ہے کچھ ایڈ کرنے سے اس نے کمپلیٹ سنٹینس بدنا ہوتا ہے لیکن اس کے اپنے میننگ ہوتے ہیں یہ ایک میننگ کنوے کر رہا ہوتا ہے اٹلیسٹ نیکس پوینٹ ہمارے پاس ہے کنٹینس بوت سبجیکٹ اینڈ پریڈکیٹ یعنی اس کے اندر سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور پریڈکیٹ بھی ہوتا ہے سبجیکٹ کا آپ کو پتا ہے کہ سبجیکٹ ہم کہتے ہیں کام کرنے والے کو یعنی سنٹینس کے اندر جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ اور وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ جو ایکشن کر رہا ہوتا ہے وہ جو کوئی ایکٹیوٹی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پریڈکیٹ پریڈیکیٹ آلویز کنٹینز آف ورب یعنی پریڈیکیٹ کے اندر ہمیشہ ورب لاجمی طور پہ ہوتا ہے یعنی اس میں ایکشن، ایکٹیوٹی، سرگرمی کا ہونا ضروری ہے پریڈیکیٹ میں پریڈیکیٹ ٹیلز سمٹھنگ اباوٹ وٹ دا سبجیکٹ ایز ڈوئنگ یعنی پریڈیکیٹ بیسیکلی ہمیں بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کیا کام کر رہا ہے سبجیکٹ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ نون بھی ہو سکتا ہے اور پرو نون بھی ہو سکتا ہے تو وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں کون بتاتا ہے پریڈیکیٹ یعنی سنٹینز کا وہ اسے جو ہمیں سبجیکٹ کے ایکشن کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے ہمیں انفارم کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پریڈیکیٹ ہے پریڈیکیٹ shows the completion of the sentence یعنی پریڈیکیٹ بسیکلی ہمیں سنٹینس کے مکمل ہونے کا احساس نلاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ سنٹینس جو ہے اس کے کوئی مننگ ہے یعنی اس فکرے کا کچھ مطلب ہے کوئی مننگ ہے وہ مننگ ہمیں کون بتا رہا ہوتا ہے پریڈیکیٹ اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے اگزیمپلز ہم دیتے ہیں ہمیں مزید جو ہے وہ پریڈیکیٹ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا سکول کلوز اس سنٹینس کے اندر سکول جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے اور ساتھ میں جو کلوزڈ ہے وہ کیا ہے پریڈیکیٹ ہے یعنی سکول کیا ہے سبجیکٹ ہے اور کلوزڈ ایک ایکشن ہے ایک ایکٹیوٹی ہے یا ایک ورب ہے تو وہ یہاں پہ ایزا پریڈیکیٹ یوز ہو رہا ہے دے سٹیڈیڈ فار دی ٹیسٹ دے اس دی سبجیکٹ تو یہاں پہ جو ورڈ دے ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد سٹیڈیڈ سٹیڈیڈ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ پریڈیکیٹ ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے فریز جب ہم فریز کی بات کرتے ہیں اپ فریز اپ فریز ایز اگروپ آف ورڈز دیکھ دس ناٹ ہیو آ سبجیکٹ اینڈ ورب کمبینیشن اینڈ ڈاز ناٹ فارم آ پریڈیکیٹ یعنی فریز ایک ایسا گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جس کے اندر سبجیکٹ اور ورب کا مجموعہ یعنی یہ دونوں اکٹھے ایک شارٹ سنٹینس میں یا ایک پارٹ میں دونوں مجود نہیں ہوتے دوسری الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پریڈیکیٹ نہیں ہوتا یعنی فریز ایک ایسا سنٹینس ہوتا ہے جس میں پریڈیکیٹ اور سبجیکٹ دونوں ایک ساتھ اگزیسٹ نہیں کر رہے ہوتے دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے دوسری مجود نہیں ہوتی یعنی اس کے اندر ایک نون ہو سکتا ہے یا ایک ورب ہو سکتا ہے یعنی کوئی ایک چیز یہاں پہ مجود ہو سکتی ہے لیکن سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ دونوں ایک ساتھ مجود نہیں ہوتے فریز کے اندر اس کے بعد نیکس ہم فریز کی ایگزیمپلز کی بات کرتے ہیں آفٹر سینگ دا منارے پاکستان یہاں پہ اگر اس سنٹینس کو دیکھیں تو اس کے اندر ورب تو ہے یعنی پریڈیکیٹ ہے کام کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ منارے پاکستان کو دیکھنے کے بعد لیکن کس نے دیکھا یہ نہیں پتا اس کا مطلب ہے کہ اس سنٹینس کے اندر سبجیکٹ نہیں ہے صرف پریڈیکیٹ ہے نیچے والے سنٹینس کو دیکھتے ہیں ایٹنگ این ایپل اب اس میں بھی ایٹنگ یعنی ہمارے پاس ورب آگیا ہے یعنی پریڈیکیٹ ہے لیکن سبجیکٹ ہمارے پاس مجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سبجیکٹ نہیں ہے جسٹ پریڈیکیٹ ہے نیچے والے سنٹینس کے دیکھیں آپ اگزیمپلز کو دیکھیں بائی آ نیو فون بائی آ نیو فون کو اگر آپ اس فریز کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی سبجیکٹ مجود نہیں ہے صرف پریڈیکیٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فریز اور کلاس میں جو مینڈ ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو کلاس ہوتی ہے اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ دونوں مجود ہوتی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ لجب ہی نہیں کہ وہ سنٹینس بزاتے خود اپنے فل میننگ کمپلیٹ میننگ دے رہا ہو لیکن وہ ایک شارٹ سنٹینس برحال ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن جو فریز ہے اس کے اندر سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یعنی دونوں چیزیں مجود نہیں ہوتی اس میں جس پریڈیکیٹ ہو سکتا ہے اور سبجیکٹ ساتھ نہیں ہوتا یعنی کلاس جو ہے وہ ایک پورا سنٹینس ہو سکتا ہے لیکن فریز جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سنٹینس نہیں ہوتا تو یہ تھا ڈیفرنس فریز میں اور کلاس میں اس کے بعد اگلا لیکچر جو ہے اس کے اوپر ہم کلاس کی ٹائپ اور فریز کی ٹائپ اس کے اوپر ریکارڈ کریں گے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں کی ٹائپ کی ٹائپ Mest ٹائپ م101 موسیقی